بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پریزگار ہو جاؤ یعنی اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے والے ہو جاؤ اپنے نفس کے اوپر قابو پانے والے ہو جاؤ قرآن کریم کے اس ارشاد کے اندر ایمان والو کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روزے مسلمانوں تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے امتیں جو آئیں ہیں ان کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے یعنی تم یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر یہ بڑی مشقت اور محنت کا کام کوئی سوب دیا گیا ہو اور یہ ارشاد فرمانا بھی اس طور پر ہے تاکہ تمہیں روزے رکھنا آسان ہو جائے اس کی عبادت اور اطاعت کرنا آسان ہو جائے کہ یہ سوچ کر کہ تمام لوگ جو دنیا کے اندر آئے ہیں ہم سے پہلے ان سب نے بھی اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھے تھے کیونکہ سوم کے معنی آتے ہیں بچنے کے اور رکنے کے اور اسطلع شریعت کے اندر روزہ کہتے ہیں کھانے پینے سے رکنا اور جیمہ کرنے سے رکنا اور یہ بہترین عبادت اس طور کے اوپر بھی ہے کہ اپنے نفس کے اوپر قابو کرنے کا ایک ملکہ پیدا کر دیتی ہے اور جس شخص نے اپنے نفس کے اوپر قابو کر لیا وہ تقوی کے عالی میعار کے اوپر پہنچ جاتا ہے اس کے لیے یہ بات آسان ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کے لیے جو حکم دیئے ہیں وہ سب ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آخری آیت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پریزگار ہو جاؤ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ اور یہ ہوگا کب یہ ہوگا اسی وقت جب انسان اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے قابو پا لے کیونکہ جب تک اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا تو نفس تو صرف اس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اسے اچھی لگتی ہے اور اس چیز سے روک دیتا ہے جو اس کو بھاری محسوس ہوتی ہے تو یہ اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چلتے ہیں اور روزے والی عبادت نفسانی خواہشات سے روکتی ہے اور اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر ہر میدان کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا جائے ہمارے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم گرمیوں کے اندر سخت گرمیوں میں کیسے روزے رکھیں پیاس بھوک پیٹ ساتھ لگا ہے تو اس عبادت کرنے کے اندر ایک مشکلات سی محسوس ہوتی ہے لیکن لوگو یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ روزے دار کے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا یہ کیوں ارشاد فرمایا کیونکہ اس عبادت کے اندر ایک تو ریاکاری یعنی دکھاوا بہت کم ہوتا ہے بنیزبت اور عبادتوں کی آدمی نماز کے اندر بھی ریاکاری کر سکتا ہے دکھاوا کر سکتا ہے زکاة دینے کے اندر بھی دکھاوا کر سکتا ہے لیکن روزے کے اندر یہ دکھاوا عموماً کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی بہت سے مقامات پر ایسی جنگہ پر ہوتا ہے جو کسی کے سامنے نہیں ہوتا وہاں یا تو وہ ہوتا ہے یا اس کا اللہ ہوتا ہے مثلاً غسل خانے میں غسل کر رہا ہے نہارہ ہے اور وہاں کلی کر رہا ہے اگر وہ چاہتا تو گرمی کے موسم کے اندر یہ کر سکتا تھا کلی کرتے وقت آدھا پانی اپنے حلق کے اندر اتار لیتا اور آدھا بھار پھیک دیتا کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے کس نے مجھے دیکھا کہ میں نے آدھا پانی اپنے حلق کے اندر اتار لیا لیکن وہاں بھی یہ روزے دار اس بات کو سامنے رکھتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اپنے گلے کو گھوٹے رکھتا ہے کہ ایک قطرہ پانی کا میرے حلق کے اندر نہ چلا جائے کہ میرا پروردگار مجھ سے نراز ہو جائے تو یہی تو میرے عزیزو دوستو نفس کے اوپر قابو کرنے کا بہترین عبادت کا ذریعہ ہے یہ روزہ اگر ان مہینے کے اندر بھی ہم اللہ رب العزت کے حکموں سے مو پھیرنے لگیں روزے نہ رکھیں عبادت کے اندر آگے نہ بڑھیں ذکر کے اندر آگے نہ بڑھیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے لائیں کہ ہمارا کاروبار رک جائے گا ہم اپنے کاروبار کیسے کریں گے اور کامکاچ کیسے کریں گے تو میرے عزیزو یہ سمجھ لو کہ جہاں رمضان کے علاوہ مہینوں کے اندر انسان اگر کچھ نہیں کر سکا تو روزے چھوڑ کر یہ امید لگانا کہ میں سب کچھ کر لوں گا تو یہ بہت بڑا اپنے نفس کو دھوکا ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے ماننے کے اندر اگر پریشانیوں کو برداشت کیا گیا پریشانیوں کے اوپر سبر کیا گیا تو اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو اس کے لئے خوشی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون بچوں کو زبا کر رہا تھا ان کے گھر کے اندر بھی لڑکا پیدا ہوا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالی نے حکم دیا کہ اس کو دریعہ کے اندر ڈال دو تو عقل چلانے لگی کہ کسی روم کے اندر چھپانے کا حکم دے دیا جاتا کسی غار کے اندر چھپانے کا حکم دے دیا جاتا یہ تو ایسا حکم دیا گیا کہ دریعہ کی موجوں کے حوالے کر دو کہ اگر نہیں بھی مرتا ہو تو مر جائے لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر انہوں نے لبیک کیا اور صبر کیا اور اس کام کو انجام دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو دریعہ کی موجوں کے حوالے کر دیا تو لوگوں آگے کیا ہوا کہ جس چیز نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پریشانی کا ذریعہ بنایا تھا یعنی پانی کی موجوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب بڑے ہو کر فرعون کو اللہ کی دعوت دی تو وہی پانی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے لئے نجات کا ذریعہ بن گیا جہاں ایک طرف پریشانی کا ذریعہ بن رہا تھا وہیں دوسری طرف وہی پانی نجات کا ذریعہ بھی بن گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اندر ایک بہت بڑی برکت کہ اس کے حکم کے ماننے کے اندر جس شخص نے بھی برداشت سے کام لیا سبر کیا تو وہی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے سواری کے اوپر میں ان کا ردیف تھا یعنی پیچھے بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دوری کے اوپر گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے لڑکے میں نے کہا کہ حاضر ہوں اللہ کے رسول حکم فرمائیے کہا کہ اللہ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا تم اللہ کو یاد کرو گے تو ہر حال کے اندر اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اور تم امن و آفیت اور خوش عیشی کے اندر اللہ تعالیٰ کو پیچانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مصیبت کے بغ پیچانے گا اور یاد رکھو کہ اگر سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو اور اگر مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو اور دنیا کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے تقدیر قلم اس کو لکھ چکی ہے اور آگے ارشاد فرمایا کہ تمام مخلوق مل کر تمہیں کوئی ایسا نفع پہچانا چاہے جو تمہارے حصے کے اندر نہیں ہیں تو وہ ایسا ہرگس نہیں کر سکتے اور اگر تمام مخلوق مل کر تمہیں کوئی ایسا نخصان پہچانا چاہے جو تمہاری قسمت کے اندر نہیں ہیں تو وہ اس کے اوپر قدرت نہیں پا سکتے اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یقین کے ساتھ سبر کر سکو تو ایسا ضرور کر لو اور اگر اس کے اوپر قدرت نہ ہو تو سبر کرو کیونکہ اپنی خلاف تباہ چیزوں کے اوپر سبر کرنے میں اللہ تعالی نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد سبر کے ساتھ ہے مسیبت کے ساتھ رہت ہے اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے تو یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اور ساری امت کے لیے آنے والی قیامت تک کی امت کے لیے بہترین سبق ہے کہ اس کے اوپر اگر عمل کریں اور لوگوں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عمل کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو گریفتار کر لیتا ہے بہترین موقع عطا فرماتا ہے نوافل کا ثواب فرائز کے برابر فرائز کا ثواب کئی درجے بڑھا دیتا ہے تو اس سے بہترین موقع کوئی نہیں اور اگر اس کو ہم گوا دیں تو پھر اس سے بد نصیب بھی کوئی شخص نہیں کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہو اور اس نے لا پروائی سے اس کو گوا دیا اور گزار دیا تو یہ کچھ ارشادات تھے جو میں نے چاہا کہ آگے اور لوگوں تک پوچھا دوں کیونکہ ایک حدیث میں ہے جو معارف القرآن نے نقل کی ہے وَأُوحِيَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقُ کے تحت مفتی شفی صاحب نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو صحت من اور ترو تازہ رکھے جو میرا کوئی مقالہ سنے اور اس کو یاد کرے اور پھر امت کو پوچھا دے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے عمر عبزار نبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دمائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ